کہا یہ جاتا ہے کہ محترمہ کوئی جب بیٹی ایڈ میں آئی ہے حکومت ملی انہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی کافی شرائط انہوں نے مان لی کچھ پارٹی کے اندر سے اطلاع زادت تھے تو کیا وجہ ہوئی کہ ان کو مجبور کیا گیا یا وہ چاہتی جاتی تھی یہ میرے قزن یہ بس آئی جی ایف سی اب تو فقط گزر گئے مجھے نام جنے میں کوارج نہیں اسلامباد میں ہماری جو ایم پی ایس تھے پنجاب کے ان کی میٹنگ بلائی گئی تو مجھے فون آیا کہ وہ مجھے لیڈر کہتے تھے اسی میں سے بڑے ہیں پھر کہ لیڈر کہتے ہیں میں کہے جی میں اسلامباد آیا ہے ساڑے شامی میٹنگ ہے کی انہیں کہے تم نے لنچ ہمارے ساتھ کرنا ہے نیویل ایڈ کورٹر افتخار سروی صاحب ریوز دی چیف میں وہاں پہ چلا گئے تو میٹنگ کے دوران وہ تین چار دفعہ اٹھ کے گئے ان کے ڈی سی ان کو اچھا کے بتاتا جاتے پھر آئے مجھے کہتے ہیں ایٹس سیکرٹ جو میں ڈسکورس کرنے جا رہا ہوں جو کہ آپ کے سوال کی تاریخ بھی ہماری درست رہے تو مجھے کہتے ہیں کہ اکرام بیار میرا یہ خیال تھا کہ ذلوفکار علی بوٹو کی بیٹی ہے سی مسٹ بی ای ٹف نیگوشیٹر لیکن ہم نے ان کے آگے یہ شرائط رکھی تو انہوں نے وہ پڑی اور پڑھ کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو روائز کریں اور اس میں اگر آپ نے کو اڈیشن کرنی ہے تو وہ کر لیں لیکن مجھے بتائیں کہ میرا اوتھ کب ہوگا کب ہوگا اس کے بعد شام کام یہ پابلی ہوتل اسے بانے میں کچھ اور نام تھا اب تو اس کا کچھ اور نام ہے وہاں پہ ہمیں کٹھے ہوئے تو میں نے یہ بات شروع کی میں نے کہا پرائی میسرے it's all like a family and you're the family head آپ ہمیں اعتماد ملیں کہ یہ وزارت عزمان کا حوت لینے سے پہلے امریکن بیسڈر سے ملنا پریزنٹ سے ملنا اس کی ملکہ کیا آپ کو ضرور تھی میرا ایزے اس پلٹیکل بلکہ میرا یہ خیال ہے بلکہ میرا ابھی بھی یہی خیال میں خلال سوکت ابھی ہوتن ہی ہوا تھا کہ آپ اپنے ام ایس کو لیں ام ایس کو اور جا کے سندھ بیٹھ جائیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور کوئی چوئیس ہے نہیں وہ خود آپ کو لینے کے لئے آئیں گے جیسے بعد میں پریمس کو لینے کے لئے یا وہ لانگ ماہ شروع کرنے والے تھے جہاز آیا تھا ان کو لینے کے لئے جس وقت انواز شیئے وہ یہ دونوں فارغ ہوئے ہیں تو وہ لوگ جو وزارتوں کے امیدوار تھے کہ اگر پریمس بن جاتی ہیں محترمات تھے ہم میں سے کون کون وزیر آ جائے گا ہے ملک مشتاق صاحب تھے خالد ملک تھے اعتزاز آسلم ابا وال تو محترمہ نے اعتزاد کو اشارہ کیا چودہ اعتزاز صاحب نے اگر اس وقت وہ یہ بات نہ کرتے تو پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری شاید مختلف ہوتی وہ نے کہا جی پنجابی میں کہ ران صاحب تھے ہمیں کتابی گلان کردے نے اگر فردل کمنٹس آڈی ہوئے گی آئی جی اسی پہ جانگے چیف سیکٹی اسی پہ جانگے ٹی سی تو آڈی مزید ہوئے گا ایس پی تو آڈی مزید ہوئے گا ہماری پنجابییں کی تو سائکی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ یہ اپنا بندہ ایس ایچ ہوئے اپنا بندہ تیلدار ہوئے اپنا بندہ ایس پی ہوئے سارے میرے پہ گلے کہ تسی نہیں چاندی ہے سارا کوئی شوئے میں نے کہا چوئے صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت تیرے ایک ایس او پی ہے وہ تین نام آپ کو بیچیں گے آپ نے ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ لینا ہے اس وقت تمہارے صاحب موجود تھے رانا اکرام ربانی صاحب مہت بہت شکریہ